بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم جیسے میں نے کسی بال کو تھو کیا اور وہ بال اس دیریکشن میں ایسے گیا سوال یہ تھا کہ یہ بال نیچے کی طرف کیوں آیا آپ کہیں گے انڈر دیکشن آف گریوٹی گریوٹی لگ رہی اس وجہ سے دوسری پوائنٹ کیا ہے دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم پروجیکٹیل موشن پڑھیں گے تو ہمیں ائر ریزسٹنس کے جو افیکٹ ہوں گے ان کو کیا کرنا پڑے گا نگلک کرنا پڑے گا نام ہونے کے برابر کرنا پڑے گا اب سوال یہ ہے کہ ائر ریزسٹنس کے کیا افیکٹ پڑ سکتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے میں اسی فگر کو یہ ایکسپلین کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس زمین کا صرف ایسے ہم نے بال کو تھو کیا اس دیریکشن میں یہ جو آپ کو کروٹ پاس نظر آ رہا ہے اب جو ائر ریزسٹنس ہے وہ اس دیریکشن میں لگ رہی ہے اب جو یہ ائر ریزسٹنس اس دیریکشن میں لگ رہی ہے یہ کیا کرے گی یہ اس کی سپیڈ کو کم کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ یہ ایک رکاوٹ درپیش کرے گی اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹھیک ہے لیکن میں کیا کرنا ہوں کہ اس کا افیکٹ ہمیں کیا کرنا پڑے گا نگلیٹ کرنا پڑے گا تو افیکٹ نگلیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی ویلاؤسٹی چینج نہیں ہونا چاہیے تو آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ویلاؤسٹی ریمنٹس کانسٹن اس کی جو ایکس کامپوننٹ والی ویلاؤسٹی ہے وہ کیا رہے گی کانسٹنٹ رہے گی یہ میں آگے جل کے سمجھاتا ہوں کہ وی ایکس کیسے کانسٹنٹ رہے گی تو یہ ساری چیزیں ہم ایکسپلین کر رہیں گے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے کہ بھائی جو پروجیکٹائل کو ہم تھوک کریں گے تو اس کی پہلے کوئی نہ کوئی انیشل ویلاؤسٹی ہوگی اس پروجیکٹائل کو جب ہم تھوک کریں گے تو اس کی پہلے کوئی نہ کوئی انیشل ویلاؤسٹی ہوگی جس کو ہم دین نوڈ کے ساتھ ریپریزن کر رہے ہیں اس کے بعد فورت پوائنٹ ہے کہ زمین کی جو روٹیشن ہے اس کا کوئی بھی افکٹ نہیں پڑھنا چاہیے روٹیشن آف ورث ہے یہ ہم ازمشنز کنسیدر کرتے ہیں اچھا دیکھیں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ روٹیشن آف ورث افکٹ کیسے نہیں کر سکتی سوال یہ ہے بچوں کا نا بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں تو اس چیز کو میں تھوڑا سا لٹرلی یہاں پر ایکسپلین کر دوں سائیڈ سے دیکھئے کہ آپ کیا ہونے والا ہے میں آپ کو کہوں کہ بھائی ایک ٹرین ہے ایک بس ہے یا کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی ایک وہیکل ہے ٹھیک ہے یہ ایک وہیکل ہے اس وہیکل کے اندر دو بندے بیٹھ ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بندہ ہے اور دوسرا یہ بندہ ہے صحیح ہے یہ دو بندے بیٹھ ہیں اس بندے کے ہاتھ میں ایک بال ہے بیٹھیں گے جب یہ بندہ بال کو تھوڑ کرے گا تو اس بندے کے ہاتھ میں جائے گا ظاہر سی باتیں وہ بال آگے کی طرف تو نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا کیوں کہ نو ڈاؤٹ ٹرین چل رہی ہے لیکن بندے اس ٹرین کے اندر ہی بیٹھے ہیں تو ایسا بھی یہ کانسیپٹ ایسے ریلیٹ کرتا ہے کہ بھائی ہم زمین کے سرفیز پر ہیں اور زمین الڈریڈی روٹیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو میں کسی بال کو فہم بات ہو تو وہ اسی کے پاس ہی جائے گا وہ زمین کی روٹیشن کے ساتھ آگے نہیں جلا جائے گا تو ارتھ کی روٹیشن اس پر کوئی ایفکٹ نہ کرے اس کا میرے تھوڑا رسیمبلنس آپ کو آنسر دے دیا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا بڑا ایزی ہے ایتنا ڈیفیکلٹ ہے چلیں تو یہ روٹیشن آفر تھے اس نوئنی ایفکٹ یاد رکھئے گا اچھا اس کے بعد نیکس من کیا ہے نیکس من کیا ہے کہ بھائی صرف ایک ہی فورس لگے گا جب سٹارٹ کریں گے تو ایک ہی فورس لگائیں گے پوری ٹرے جکٹری کے اندر ٹرے جکٹری ہم کسے کہتے ہیں ٹرے جکٹری ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پاتھ پالو کرتا ہے نا پروجیکٹائل پروجیکٹائل کا جو پاتھ ہوتا ہے ہم اس کو پروجیکٹائل کی ٹرے جکٹری کہتے ہیں آفٹر وچھ دیرز نو فورس اپارٹ کام گریوٹی بھائی کوئی بھی فورس نہ لگے گریوٹی کے علاوہ تو یہ تھوڑا سا انڈرسٹین کر لیجئے گا ان چیزوں کو اچھا اس کے بعد بھائی اگر گریوٹی لگے گی تو ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کیا رہے گی کانسٹنٹ لگے گی اور ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کیا ہوتی ہے جی اس کے بعد ایکسیمپلز میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا گرافیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گی سب سے پہلا ایکسیمپل ہے کہ بھائی فٹبال یا کرکٹ بال کو جب ہم ہٹ کرتے ہیں ایئر میں تو وہ کچھ اس ڈیریکشن میں جاتا ہے اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم کسی توپ میں سے کسی شیل کو کسی بھولے کو جب ہم فائر کرتے ہیں تو اس کا پاتھ بھی کچھ ایسے ہی بنتا ہے بھائی کسی سٹون کو اگر ہم ڈاؤن تا ہل مطلب کسی بھی چوٹی سے اگر گرا رہے ہیں اس کا ایکسپل ایسے ہے کہ یہ ایک بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے اس بندے نے جو ہے نا کسی سٹون کو پھینکا ایسے تھو کیا تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے پروجیکٹ آئل موشن تو یہ کیونکہ یہ موشن ان ٹو ڈائمینشن ہے نا یہ ہائٹ بھی کور کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ جو ہاریزنٹل ڈسٹنس بھی کور کرتا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے اس کو بھی ہم پروجیکٹ آئل موشن کہہ سکتے ہیں چلیں میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے ایکسپلین کر لیتا ہوں گرافیکل ہی اس کے بعد ہم جو ہے پھر مزید ان چیزوں کو یہاں پر ایکسپلین کریں گے ڈیئر بیورس میں نے کیا کہا کہ بھائی یہ موشن جو ہے وہ ٹو ڈائمینشن ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ٹو ڈائمینشن یہاں پر بنا دیتا ہوں چلیں یہ ہمارے پاس ہے ٹو ڈائمینشن موشن یہ لائن تھوڑی سی الٹی ہو گئی تو میں اس کو یہاں سے کریکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ہم یہ لائن لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک ایک ایکسز ہے ٹھیک ہے اس ایکسز کو ہم ورٹیکل ایکسز کا نام دے دیتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس ایک ہوریزنٹل ایکسز ہے ایکس ایکسز ہم نے کسی بھی بال کو جو ہے وہ اس پوائنٹ سے تو کیا لیکن وہ بال جو ہے وہ یہ پاتھ کور کرے ایسے جا کے ایسے جا کے گرے یہ بھی پروجیکٹائل موشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس دو ایکسز ہیں ہم نے بال کو اس سرٹین ہائٹ سیفنگ کا ایس تو یہ بھی ہمارے پاس پروجیکٹائل موشن ہے یہ بھی پروجیکٹائل موشن ہے یہ بھی پروجیکٹائل موشن میں دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں یہ جو پروجیکٹائل آپ کو نظر آ رہا ہے اس پروجیکٹائل کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں Obligue Projectile what we call this projectile is Obligue Projectile اب جو object ہوگا اس object کا نام پروجیکٹائل ہوگا جو motion cover کرے گا اس کو ہم پروجیکٹائل موشن کہتے ہیں اور یہ جو آپ کو شیپ نظر آ رہا ہے یہ والی اس شیپ کو ہم کیا کہتے ہیں اس شیپ کو ہم کہتے ہیں پیرابولک پریجکٹری تو جو پروجیکٹائل پاتھ فالو کرتا ہے اس پاتھ کا شیپ کیا بنتا ہے پیرابولا اور اس پریجکٹری کو ہم کیا کہتے ہیں اس پاتھ کو ہم کیا کہتے ہیں پیرابولک پریجکٹری کا نام دے دیتے ہیں تو یہ پیرابولک پریجکٹری مطلب اس پاتھ کا نام ہے لیکن یہ کونسا پروجیکٹائل ہے اوبلک پروجیکٹائل ہوریزنٹل پروجیکٹائل ہوتا ہے اوبلک پروجیکٹائل ہوتا ہے تو ان چیزوں پر میں مزید ڈسکشن نہیں کروں گا چلیں ویسے بھی ہم کوئی بھی ایک کیس پڑھ سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ اکلیٹڈ اب ہم انہی گرافیکل کو جو ہے نا ان نوٹس کے اندر دیکھتے ہیں میں نے یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ایکسپین کر دیا یہ رہی بات یہاں سے کچھ ایکویشنز بھی پروف ہوں گی تو وہ ایکویشنز بھی میں نے پہلے ہی پروف کر دیا اس کے بعد ہم آگے پھر جو ہے نا اس کی کنڈیشنز پھر بھی چلیں گے اس کی کنڈیشنز بھی بڑی امپورٹن ہیں ان کے ساتھ رلیٹڈ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو قسم کے ایکسز ہیں ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک وائی ایکسز ہے ایک ایکسز ہے ہوریزنٹل اینڈ برٹیکل ایکسز ہم ان ایکسز کے بیچ میں ہم نے کسی بال کو تھوک کیا اور اس بال کی کوئی نہ کوئی انیشل ویلوسٹی تھی جس کو ہم نے وی نوٹ کے ساتھ ریپریزن کر دیا this وی نوٹ is what the initial ویلوسٹی آف دا بال کسی پارٹیکل کی کسی پروڈیکٹیل کی انیشل ویلوسٹی ہے ہم نے اس کو ایسے مطلب پرو کیا کہ وہ ایک پیرابولک پاتھ بنائے ایک پیرابولک تھی جگتی بنائے تو اس نے یہ ایک پیرابولک تھی جگتی بنائی ایسا is it clear اوکی اب ایکس ایکسز کے ساتھ یہ کوئی نہ کوئی انگل اینگل بنا رہا ہے چھیک ہے اب ویلوسٹی ایک ویکٹر پوائنٹی ہے تو وی نوٹ ویکٹر پوائنٹی ہے تو دو ڈائمنشنز میں اس کے دو کامپوننٹس بنیں گے ایک وائی کامپوننٹ بنے گا ایک ایکس کامپوننٹ بنے گا یہ آپ جو ہے وہ پڑ چکے ہیں اس میں ویکٹرز میں ویکٹرز میں آپ پڑ چکے ہیں چھیک ہے تو یہاں پر ایک ٹرائنگل بن رہا ہے جس کو میں نے او اے بی کا نام دے دیا اسی ٹرائنگل کو میں یہاں پر بنا سکتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس بی نوٹ ہے انیشل ویلوسٹی this one is the horizontal کامپوننٹ which is بی نوٹ ایکس آپ یہاں سے نیچے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے vertical کامپوننٹ which is بی نوٹ وائ چھیک ہے یہ ویکٹر کی ایڈیشن نہیں ہے وہی سیم میتھڑے ہوگی تو اب یہاں سے اس نے ایک اینگل بنائی that is called theta یہ ایک رائیٹ اینگل پرائنگل ہے تو ہم پرگنومیٹک آئینٹیٹی use کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے use کریں گے cos theta cos theta کس کے برابر ہوتا ہے base upon hypotenuse اب base اس کا یہ بھلا پارٹ ہے which is v نوٹ ایکس اور hypotenuse کیا ہے v نوٹ تو v نوٹ ایکس divided by v نوٹ v نوٹ ڈیوائیڈ کر رہا ہے اس طرح کے multiply کرے گا so v نوٹ ایکس is equal to v نوٹ cos theta dear viewers یاد رکھئے گا کہ یہ جو v نوٹ ایکس ہے یہ پورے projectile motion میں کیا رہے گا constant رہے گا کیوں constant رہے گا کیونکہ horizontal motion میں کوئی بھی force نہیں لگنے والا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا no any effect of air resistance air resistance کا کوئی effect نہیں پڑھنا چاہیے اگر effect پڑے گا تو v نوٹ ایکسچینج ہوگی اگر effect نہیں پڑے گا تو v نوٹ ایکسچینج نہیں ہو سکتی is it clear اس کے بعد اسی triangle کے اندر ہم sine کا ratio use کریں گے تو sine کس کے برابر ہوتا ہے sine برابر ہوتی ہے perpendicular upon hypotenuse perpendicular کیا چیز ہے v نوٹ y اور hypotenuse again v نوٹ تو v نوٹ y divided by v نوٹ تو v نوٹ divide کر رہا ہے اسے راکھیں multiply کرے گا تو v نوٹ y is equal to v نوٹ sine theta ہاں یہ change ہوگا v نوٹ y کیا ہوگا change ہوگا اب سوال یہ ہے کہ sir v نوٹ y کیوں change ہوگا بڑا simple reason ہے کیونکہ vertical direction میں force لگ رہا ہے اور اس force ہم نے کیا کہا تھا gravity correct by gravity لگے گی نا gravity اس کی اس کو change کر سکتی ہے تو یاد رکھیے گا جو v نوٹ x ہے وہ constant رہے گا throughout the whole projectile motion لیکن جو v نوٹ y ہے وہ change ہوگا due to presence of gravity gravity کی وجہ سے دیکھیں ہمیں x کے direction میں جو velocity ہے وہ constant رہے گی تو x کے direction میں جو acceleration ہوگی وہ کس کے برابر ہوں گی جلدی سے بتا دیں اگر velocity constant ہوتی ہے تو acceleration کیا ہوتی ہے 0 correct 1 by acceleration 0 ہو جائے گی تو x 0 ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ay ہوتی ہے وہ کیا رہتی ہے وہ constant میں نے اوپر بھی بتایا تھا کہ acceleration due to gravity constant ہوتی ہے g کے یاد رکھئے گا to the whole projectile ay must be equal to minus g minus g change نہیں ہوگی it is always equals to constant یہ ہمیشہ constant ہی رہے گیا ہاں پر تو میں امید کرتا ہوں کہ اب تو پورا یہ بڑی سمپل سی figure اتنی difficult ہے نہیں تو میں نے اس کو more simplifier ترکیل سمجھا دیا ٹھیک ہے اب چلیں ہم آگے کی طرف move کر کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک point ہوگی اس point کو میں explain کر لیتا ہوں یہ بڑی سمپل سی point ہے اس point پہ میں نے کیا explain کیا ہے کہ بھائی جو path follow کرتا ہے projectile اسے ہم کیا کہتے ہیں trajectory اور trajectory کی shape کیا ہوتی ہے parabola correct one اسے ہم کہتے ہیں parabolic trajectory so parabola یاد رکھئے گا یہ theory mcqs ہی points میں بن سکتی ہے لیکن ان دو equations کو یاد کریے گا میں نے آگے چلتے اس پر mcqs کرنا ہے چلیں اب ہم بات کرتے ہیں next page کی دیکھتے ہیں کہ next page میں کیا ہے for calculating the final velocity in x and y direction تو ہم final velocities کو calculate کریں گے یہاں پر کہ final velocity x اور y direction میں کیسے بنیں گے how could we determine the final velocity in x and y direction x اور y direction میں ہم final velocities کو کیسے determine کر سکتے ہیں dear viewers ہمارے پاس یہ y axis ہے یہ ہمارے پاس x axis ہے چیز ہم نے کیا کیا ہم نے certain height سے certain point سے اس کسی بھی projectile کو throw کیا اچھا اس کو میں تھوڑا سا جو ہے چلیں میں white board پر explain کر دیتا ہوں اس ساری چیز چلیں میں یہاں سے اس ساری چیز کو مٹھا کے یہی پر white board پر اس ساری چیز کو explain کر دیتا ہوں تھا کہ آپ کے لئے پھر more simplify ہو جائے کہ سر ان چیزوں کو کیسے کر رہا ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس y axis ہے اور یہ ہمارے پاس x axis ہے ٹھیک ہے تو چلیں میں اس کو یہاں پر کر دیتے ہیں اوکے اب ہم نے کیا کیا اب ہم نے یہاں سے projectile کو تھوک کیا اور projectile نے پانچ کچھ ایسا تو اگر میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی نہیں کوئی velocity ہوگی that velocity is v not اس کو ہم نے v not کہا تھا اور v not y کا vertical component بنے گا which is v not y اور horizontal component بنے گا which is v not x تو یہ ہمارے پاس v not y بنے گا اور دوسرا کیا بنے گا v not x اب v not x کس کے برابر ہے اس چیز کو ہم نے دیکھا تھا کس کے برابر ہے وہ v not cos of theta کے برابر ہے اور v not y کس کے برابر ہے v not y برابر ہے v not sin theta کے دو equation یاد کیے گا اب میں simply کہہ لیکن final velocity کس کے direction میں determine کریں x direction final velocity in x direction x direction میں final velocity لازمی explain کروں گا دیکھئے گا میں equation کیسے بن سکتا ہوں final velocity ہم نے پڑی تھی equation صاحب motion میں v f is equal to v i plus a into t is it correct ok x direction کی بات کر رہے v f x اور یہاں پر put کر دوں v not x plus acceleration v x direction میں multiply by t یہ ax ہے ٹھیک ہے یہ multiplication نہیں تو v f x کس کے برابر ہو جائے گا v not x اور v not x کس کے برابر ہم نے کیا تھا v not cos of theta is it clear plus ax کو ہم نے کس کے برابر کیا تھا دیکھیں velocity constant رہے گی تو x کے direction میں acceleration کس کے برابر ہوتی ہے 0 کے برابر ہوتی تو یہ term 0 ہو جائے گا 0 multiply by t تو equation ہمیں v f x کی ملی v not cos theta اس کا مطلب کیا ہوا یہ ہوا کہ جو initial component ہے وہ is it clear by کسی fx کہاں پر زیادہ ہوگا یا v not x کہاں پر زیادہ ہوگا تو آپ کیا کہیں گے سب کر constant ہوگا تو یہ objective بھی ہے کہ initial and final x component میں ہمیشہ چاہ رہیں گے same رہیں گے کیونکہ velocity کیا رہتی constant رہتی reason کیا تھا کیونکہ اس direction میں کوئی force نہیں لگنے والا تو final velocity in x direction ہم نے find کر جلدی سے screenshot لے لیں تو میں final velocity y direction میں جانا چاہوں گا ہو گیا چلیں تو میں اس چیز کو یہاں سے raise کرنا چاہوں گا میں x کو ہٹا کر یہاں پر کیا put کروں گا y direction اور اس کے بعد ہم ان equations کو تھوڑا سا یہاں change کر لیتے equation same ہی ہم انہی کو input کریں گے چھیک ہے تو چلیں ہم vfy کر دیتے final velocity in y direction تو یہ کس کے برابر ہو جائے گی initial velocity y direction v y plus acceleration kis کے برابر ہوتی ہے minus g ابھی میں نے آپ velocity along y direction y direction میں جو final velocity ہوگی وہ اسی کے برابر ہوگی تو اب ہم notes کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ notes میں یہ ساری چیزیں لکھتی پڑی یا نہیں لیا اچھا اب دیکھیں notes میں میں ایک اور equation کو اور simply factor دیا میں یہاں سے particle کو throw کرتے نا تو اس کی جو y والی velocity ہوتی at the highest point کیا ہوتی 0 کے برابر اب یہ کیسے 0 کے برابر ہوتی ہے میں next figure میں explain کروں گا لیکن مجھے ویسے بھی simple equation بتانے تو یہاں پر یہ ساری equations بنی پڑی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ notes کے اندر ساری equation بنی پڑی ہیں آپ کو white board والی سمجھ لیں یا equation کو سمجھ لیں تب بھی آپ کے لئے اس correct ہو جائے گی یہاں پر v not y کو 0 put کر دیا iq میں reason لکھا at the highest point of the trajectory v not y کس کے برابر ہوتی ہے 0 is it clear for you چلے میں امید کرتا چلیں میں اس چیز کو یہاں سے erase کر لیتا ہوں displacement چاہیے x direction میں displacement چاہیے y direction میں displacement چاہیے displacement ہم سب سے بہل x میں determine کریں displacement along x direction displacement along x direction x direction displacement کیا ہوگا ok equation کیا displacement s is equal to v i t plus 1 upon 2 a t square to x direction کی بات کر رہے تو میں اس کو x کہوں گا v i کو ہم کیا کہیں v not x given time plus 1 over 2 acceleration in x direction put into t square is it clear to ab x kis 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 یہ 2 ڈیوائیڈ کر رہا ہے اس سیدہ کیا کرے گا ملٹیپلائے تو اچھا یہ یہ ابھی میں نے یہاں پر سمپلیفائی کر کے رکھا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتا ہوں نوٹس کے حساب سے دیکھئے گا آپ کیا کروں گا میں کہنا ہوں کہ یہ جو سیم ایکویشن ہے نا y is equal to 1 over 2 gt square یہاں پر g کی ویلیو پھر کر دے g کی ویلیو کتنی ہے 10 تو یہ ہو جائے گا t square 2 کی table 10 پر کتنے مرتبہ جائے گی 5 time جائے گی تو y کس کے برابر ہوا y برابر ہوا ہمارے پاس 5 into t square اب یہ minus کو ہٹا دیں گے کیونکہ time negative نہیں ہوتا اس reason کی وجہ سے تو 5 multiply کر رہا ہے اسے رہا کے divide کرے گا ٹھیک ہے تو t square کس کے برابر ہوا y divided by 5 تو square ختم کرنے کے لیے آپ under article دیتے ہیں تو t کس کے برابر ہوا under article y divided by 5 تو یاد رکھئے گا یہ وہ time ہے جس time میں وہ کیا کرے گا جس time میں وہ air میں رہے گا وہ کس کے برابر ہوا t is equal to under article y divided by 5 تو یہ relation یاد کیجئے گا یہ بڑا important relation ہے مجھے آگے چل کے اس پر mcq بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے اب اسی کو ہی اگر ہم وہ displacement x کے direction والے equation میں put کر دیں تو دیکھئے گا وہاں پر کیا ہونے والا ہے ہمیں بتا ہے کہ x کس کے برابر ہے v not x into t ابھی ہم نے proof کیا تھا white board پر تو t کی جگہ پر میں کیا put کر دوں گا under article y divided by 5 تو x کس کے برابر ہوگا v not x under article y divided by 5 اوکے is it clear سمپل سا relation ہے یہاں سے میں نے time کی value نکالی اور میں نے یہاں پر time کی value رکھ دی بس تو یہاں پر آپ کے books میں clear ہے لیکن یہ میں نے دو important relation بتا دی ہیں آپ کو یہ آپ کو سمجھ لیں چلیں تو میں یہاں سے clear all ranks کر کے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا ہے ہاں magnitude of velocity چاہیے تو total velocity کیسے ٹونتے ہیں سب کو بتا ہے آپ کو under article v f x square plus v f y final velocity جو x direction میں ہوگی اس کا اسکار کر دیں گے اور جو initial velocity x direction میں y direction میں اور x direction میں final velocity دونوں کو اسکار کر کے دونوں کو add کر دیں گے تو ہمیں magnitude جوڑ مل جائے گا بھائی یہ وہی ویکٹر کی addition ہے ہے نا under article a square plus b square جو ہم بوٹ کرتے ہیں وہی same concept ہے چلیں اب ہم بات کرتے ہیں mcqs کی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس mcqs کیا ہے یہ پہلا mcqs پہلا mcqs کیا کہتا ہے پہلا mcqs کہتا ہے کہ آپ projectile کو یہاں سے throw کر رہے ہیں certain point سے تو اس کی v not x کی ہمیں value چاہیے جبکہ vertical height کتنی ہے 20 meter y کے برابر اور horizontal distance کتنا ہے 10 meter کے برابر تو v not x کی value ہمیں چاہیے چھیک ہے تو ابھی ہم نے ایک relation پڑا ہم نے relation کیا پڑا تھا x is equal to v not x multiply by time correct ہے تو v not x کس کے برابر ہوگا v not x برابر ہوگا ہمارے پاس یہ برابر ہو جائے گا x divided by t is it clear correct ہے نا ہاں ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم find کر لیتے ہیں اس کی equation کے time value کیسے نکال لیں گے اور time value ابھی ہم نے نکال لیتے ہیں under radical y divided by 5 clear ہے چلیں بھائی تو کر لیتے ہیں تو یہ میں نے رکھا under radical y y کی value کتنی given ہے 20 divided by 5 5 کی table 20 پر کتنے مرتبہ جائے گی 4 times اور under radical 4 کتنا آئے گا ہمارے پاس 2 آئے گا 2 seconds اوکے تو x کی value ہمارے پاس کتنی ہے x کی value ہمارے پاس 10 ہے 10 کو ہم 2 کے ساتھ divide کریں گے تو کتنا answer آئے گا ہمارے پاس 5 meter per second is it clear سمجھ آیا بڑا simple سا تھا پہلے ہم نے time کی value نکال لیتے ہیں تو چلیں next mcqs کی طرف چلتے ہیں next mcqs کیا کہتا ہے next mcqs ہمارے پاس کہتا ہے کہ v not x کی value ہمارے پاس 30 meter per second after 4 seconds magnitude of v چاہیے ابھی magnitude of v کا ہم نے اوپر فارمولا پڑا تھا magnitude of v کیا پڑا ہم نے under radical v f x square plus v f y square ٹھیک ہے اب v f x given ہے آپ کے پاس v f x کیا ہے given ہے پتا ہے کیونکہ initial velocity horizontal component اور final velocity سیم ہی ہوتے ہیں تو یہ 30 کا square تو ہو گیا اب ہمیں v f y چاہیے تو v f y کی ہم نے equation کیا پڑی تھی ہم نے پڑی تھی کہ it is equal to v not y ٹھیک ہے plus g into t minus g into t کر دیں تب یہ ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں ہوگا دیکھئے گا certain point سے جب ہم اس کو throw کریں گے تو v not y کس کے برابر ہو جائے گی 0 کیونکہ plus g کی value کتنی ہوتی ہے ہمارے پاس 10 کر دیتے ہیں اور time کی value کتنی ہے 4 ٹھیک ہے تو v f y آپ کو کتنی ملی v f y آپ کو ملی 40 meter per second بھائی اگر آپ minus کر دیں گے تو magnitude نکالنے کے لیے میں اس کو positive کر دوں گا پھر بھی تو بات ایک ہی بنے گی تو v f y 40 ہے اور v f x کتنی ہے 30 ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں اب فارمولا put کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیں 30 کا اسکار کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 900 اور 40 کا اسکار کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 1600 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 250 اور اگر ہم under article 250 نکالیں تو میں یہاں پر نکال لیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس under article 250 ہوگا تو اس کا کیا انصر آئے گا اس کا انصر آئے 50 meter per second صحیح چلیں دیکھیں بھائی یہاں پر minus کر دوں گا تو میں وی ایف وی سکوائر ہے تو اگر وہ minus plus ہی ہو جائے گا اس میں کوئی difference نہیں ہے تو concept ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھائی جی کو کہاں پر positive رکھ رہے ہیں کہاں پر negative رکھ رہے ہیں یہ mcqs بتا رہا ہوں یہ آ چکا ہے جو ہے وہ اس میں l levels میں یا nts میں آ چکے ہیں کہ وہ اے کو minus جی کے برابر کرے گا دیکھئے گا اگرل کے mcqs میں میں نے مcqs یہاں پر کیا ہوا ہے یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ دیکھیں جب ہم نے horizontal vertical components کو پڑھا تھا تو horizontal components کیا ہوتے ہیں vertical کیا ہوتے ہیں ایک دوسری پر depend نہیں کرتے ہیں ہاں کسی common term پر depend کر سکتے ہیں دیکھیں کیسے کہ x کس کے برابر کیا تھا ہم نے v0 x into t correct ہے تو x کس پر depend کر رہا ہے time پر اسی طریقے کے ساتھ y کس کے برابر کیا تھا 1 over 2 gt square ٹھیک ہے تو y پر بھی کس پر depend کر رہے t پر اب x pt پر y pt پر x y independent ہے اور y x کے independent یہ دونوں depend نہیں کر رہے ہیں ہاں کسی common term پر depend کر سکتے لیکن ایک دوسرے پر depend نہیں کریں تو یہ تھوڑا سا concept یاد کی جی ہے یہ بھی ایک mcq ہے چلیں یہ ایک mcq ہے اس کو پھر ہم کریں چلیں دیکھتے ہیں کیا mcq میں کہتا ہے mcq میں کہہ رہا ہے کہ project l کو launch کرنے 45 degree پر with initial velocity of this one it's horizontal component of initial velocity اس کے horizontal component کیا ہوگا initial velocity کا formula کیا تھا v0 x v0 cost v0 کی ڈیو کتنی given 100 اور cost 45 ہے تو یہاں پر لکھوں گا میں cost 45 degrees cost 45 یاد ہے سب کو 0.707 تو multiply کریں گے تو 70.7 آئے گا 70.7 تقریبا 71 meter per second کے برابر 71 meter per second پھر کر رہا vertical component of initial velocity دیکھیں ڈھونڈے نہیں بھائی آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں ڈھونڈ کا formula کیا ہے formula یہ v0 y is equal to v0 scientific لیکن یاد رکھئے گا یہ اپ vectors میں پڑھ چکے 45 degrees پر جو x component ہو تا so یہ بھی کتنا بنے گا 71 meter per second دونوں کیا بنیں گے دونوں میں کوئی difference نہیں چلیں اس کے بعد یہ mcq چھو ہوں گیا پھر mcq ہم بات کر رہے ہیں پانچ mcq کی پانچ mcq میں time to reach the maximum height مطلب اوپر والی condition میں اوپر والی condition میں کیا کہ maximum height تک جب پہنچے گا تو maximum height تک پہنچنے میں اس کو given time کتنا لگے گا چھیک ہے یعنی we have to find the time for reaching its maximum height جب وہ maximum height پہ پہنچے گا تو given time کتنا لگے گا ہمیں given time دیکھنا ہے تو چلیں maximum height تک پہنچنے کے to one over to gt square is it clear تو t ہم نے کس کے برابر کیا تھا t ہم نے برابر کیا تھا y y y ڈو بھی کر دیں y divided by 5 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ہمارے پاس maximum height کی condition دے رہا ہے چلیں یہ آپ کا homework ہے اب یہ جو question number 5 ہے آپ نے time calculate کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے time calculate کرنا ہے so this one is your homework یہ آپ homework ہے یہ آپ خود خود try کریں گے equation میں نے اوپر بتا دی time calculate کرنا ہے mcq6 کہتا ہے highest point of projectile پر a y کیا ہوتی ابھی دیکھیں ہاں minus g میں نے پہلے بتا دیا 0 نہیں ہوگی ہاں v not y 0 ہوتی ہے لیکن وہ g کے برابر نہیں ہوتی میں نے assumptions میں بتا یا تھا کہ a y ms ہے کیا رہے گا constant رہے پورے projectile motion کیا چلیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ next mcq ہمارے پاس 7th mcq کہتا ہے کہ ہمارے پاس کسی ball کو ہم نے throw کیا upward اور parabolic path وہ cover کر رہا ہے which is ball acceleration while moving ball acceleration کیا ہوگی جب اوپر کی درم جائے گا g ہوگا لیکن کیا ہوگا upward کے downward g downward ہی لگے reason بتا دیتا g کیوں download لگتا ہے کیونکہ g لگتا weight کے direction میں اس کے direction میں weight کے direction میں weight کہاں لگتا ہے weight down وڈی لگتا ہے اس reason کی وجہ سے g بھی کہاں لگے گا down وڈی تو یہ ہوا first part clear about projectile motion next topik میں ہم discuss کریں height range time of flight مختلف equations اس کے short tricks اور پھر last number nc discuss کریں connect ہی رہی گا آج ہی میں اس lecture کو upload کروں گا انشاءاللہ پھر آپ سے next lecture میں ملاقات ہو رہے گی اللہ آف کیا ملاقات رہی بی موسیقی